وشیش راجے کا درجہ چھننے کے بعد جمہو کشمیر خاص طور پر گھاٹی میں جو حالات بنے اس میں یہاں کی کسانوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے راشتری کسان مہاسنگ نے 21 سے 25 نومبر کے بیچ کشمیر کے 25 سے زیادہ گاؤں کا دورہ کرنے کے بعد دلی میں پریس کانفرینس کر کسانوں کا حال بیعا کیا اس میں وہاں کے کسان بھی شامل ہوئے گھاٹی میں بند جیسے حالات کے بیچ سہکاری سنس تھا نیفیڈ کو سیپ خریدنے کی ذمہ دارے دی گئی لیکن اس سے بھی کسانوں کی کوئی مدد نہیں ہو پائی نیفیڈ نے 12 لاکھ ٹن سیپ خرید کا لکشے رکھا تھا لیکن محس 6000 ٹن سیپ کی ہی خرید ہو پائی اس کے بعد بھیشن برفباری نے بچی کچھی فصل بھی چاپٹ کر دی 309 ٹک ٹوٹل خریدے ہیں سیپ کے اگر ایک ہزار کی پیٹی آپ دیکھیں گے ایک گاڑی میں ایک ہزار کی پیٹی آئیں گے تو آپ اندازہ خود لگائیں کتنی پیٹی انہیں نے خریدی اور اتباد کتنا ہے ہمارے کشمیر کے اندر سے وہاں ہم 12 سے 13 کروڑ پیٹیاں نکال سکتے ہیں ہمارا اتباد ہے اتنی پروڈکشن ہے ہماری سیپ کی گھاٹی میں سیب ہی نہیں دھان، گے ہوں، کیسر اور اخروٹ اگانے والے کسانوں کی بھی حالت خراب ہے اسے دیکھتے ہوئے راشریہ کسان مہاسنگ نے جمہ کشمیر کے کسانوں کا قرض ماف کرنے اور نقصان کا آنکلن کر کے معافضہ دینے جیسی مانگے اٹھائیں دیکھئے کشمیر کا کسان پوری طرح ٹوٹ چکا ڈیمیز ہوتے ہیں اگری کلچر میں ایک سال کے لیے ہوتا ہے پر ایک جھاڑ پچیس پرس لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں اور تیس سے پچاس پرسنٹ تک نقصان جھاڑوں کا ہوا ہے اب وہ پچیس سال لگیں گے مطیار ہونے کے لیے تو پہلا تو یہ کہ کسانوں کا جو کیسیزی کا لون ہے وہ پوری طرح رمکت کیا جائے دوسرا فلوں کی جو مارکٹنگ ہے اس کو سنشت کرے تیسرا یہ کہ جو نقصان ہوا ہے فلوں کا برکشوں کا اس کا کسان مہاسنگ نے اپنی مانگو کے ساتھ بہت جلد کیندریے کرشی منتری سے بھی ملاقات کرنے کی بات کہی ہے ڈلی سے ششانگ پاٹھک کے ساتھ بیرو ریپورٹ سراج ایکسپریس ملکات کے ساتھ